ڈلی میں پردوشن اپنے خطرناک اسطر پر پہنچ گیا ہے دسہرے کے بعد ڈلی کی آبو ہوا جہریلی ہوتی جا رہی ہے ایک ایو آئی تین سو کے پاس پہنچ گیا ہے اور سب سے خطرناک بات کی جو اتر بھارت کے چھے راجے ہیں ان میں دھان کی کٹائی کے بعد جو پرالی بچی ہے اس کے جلائے جانے سے ڈلی کی جو ہوا ہے اور بھی جیدہ جہریلی ہوتی جا رہی ہے خاص کر پنجاب ہریانہ اور اتر پردیس تینوں راجیوں کی سرکاروں سے ڈلی کی سرکار نے اپیل کی ہے کیونکہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے اور ہریانہ اور اتر پردیس میں بی جے پی کی وہ پرالی جلانے سے کسانوں کو روکے اور انہیں اور نئے اپائے بتائیں جس سے کی وہ پرالی نہ جلائیں اور جس سے کی جو آبو ہوا ہے ڈلی کی وہ جہریلی نہ ہونے پائے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھئے کہ جیسے جیسے پٹاکے دیپاولی میں بین ہونے کے بعد بھی تمام پٹاکے چھوڑے جا رہے ہیں اس سے بھی آبو ہوا جہریلی ہو رہی ہے پر سب سے جروری بات کہ جو لوگ بھی نکل رہے ہیں باہر وہ ماسک لگا کے نکلے ہیں خاص کر چھوٹے بچے اور جن کو پھیپڑے سے سمبندیت روگ ہے وہ نہ ہی نکلے تو جیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ جو ہوا ہے ان کے لیے جانلے با ثابت ہوگی تو کہیں نہ کہیں دلی سرکار کو سوچنا ہوگا ساتھ ہی ساتھ کے اندر سرکار کو بھی سوچنا ہوگا کہ آخر دلی کی آبو ہوا کو کیسے سوکش کیا جائے کیسے یہاں پہ جیون جو ہے سانس لینے کا جو جیون ہے وہ بڑھائے جائے کیونکہ ایک ایوائی تین سو سے پار جا رہا ہے اور ایک ایوائی پچاس تک اچھا مانا جا رہا ہے تو سمانے سے چھ گناہ زیادہ ایک ایوائی ہے جو ائر کوالٹی ہے اس کو کیسے سوزارا جائے اس کے لیے سرکاروں کو سوچنا ہوگا کیمرمن مدھر کے ساتھ رمیس کمار سنگھ بھارت ایکسپریس